اے گائز کیسے ہیں آپ سب لاسٹ ویڈیو میں ہم نے css selector's کے حوارے میں بات کی تھی اور آئی ڈی اور کلاس کو بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا آج ہم developer tools کے بارے میں دیکھنے والے ہیں ایز ایڈیویلپر ہمیں developer tools کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کو use کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے کیونکہ صرف html یا css کے لیے نہیں use ہوتے یہ ان تمام لینگویجز کے لیے use ہوتے ہیں جو براؤزر کی مدد سے رن ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس java script ہے اور اس کے کئی frameworks ہیں php کے frameworks ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ کی ہو رہی ہے بھائی تو اب use تو نہیں ہو رہی لیکن وہ بھی براؤزر پہ تو run ہوتی ہی تھی تو دیکھتے ہم پھر developer tools کیا ہوتے ہیں تو گائز لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ تو گائز میں جلدی سے یہاں پہ اپنی ایک نئی فائل مناہ لگتا ہوں ڈیوڈ سکسٹین ڈاٹ html کے نام سے جلدی سے اپنا boiler template کو ڈالتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹیوڈ سکسٹین save کر کے open کرتا ہوں live server سے یہ میرے پاس live server پہ open ہو گیا میرا title appear ہو گیا میں simply کیا کروں گا یہاں پہ کچھ paragraph لکھوں گا اور اس کو تھوڑا سا style کروں گا بس color background color وغیرہ دوں گا میں ایسا کرتا ہوں یہی لکھتا ہوں یہاں بی بھی کے this is para number one اور میں اس کو نیچے paste کرتا ہوں آتا ہوں two, three, four اور five ٹھیک ہے یہ میرے پاس آ گیا اور میں اس کو دیکھتا ہوں اس طرح سے pair ہو گیا اسی طرح میں یہاں پہ h1 بھی بلکہ h2 لگاتا ہوں بہت زب بڑا ہو جائے گا h1 میں یہاں پہ لکھوں گا i am kashif یہ میرے پاس اس طرح سے pair ہو گیا کوئی اس میں rocket science تو تھی نہیں اب میں اس کو تھوڑا سا style کرتا ہوں مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ simply style کا tag لکھوں گا اور لکھوں گا جہاں پہ پی نظر آتا نا اس کا color کر دو بھئیا تم white کر دو اور اس کا جو background color ہے نا وہ کر دو تم deep sky blue اور میں کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کو بھئی h1 نظر آنے والا نا ایسا کرو اس کا color کر دو آپ کون سا color کریں یار اس کا color کر دو آپ light green یہ میرے پاس green yellow آ گیا اور ایسا کرو کہ background رہنے دو اس کا بس اتنا ہی ٹھیک ہے یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے pair ہو گیا لیکن h1 لکھا میں نے اس لئے pair نہیں وہ میرے پاس یہاں پہ h2 تھا اب ہو جائے گا یہ یہ چیز میرے پاس آ گیا کتنا یار گنڈا color لگ رہے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کچھ اور ہی لکھ لیتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ سیان کوئی color ہے وہ لکھ لیتا ہوں یہ آ گیا میرے پاس سیان color ٹھیک ہے pair ہو گیا میرے پاس اب میں ایسا کرتا ہوں کہ developer tools کی طرف move کرتا ہوں مجھے simply right click کرنا ہے اور inspect پہ click کرنا ہے اب میں developer tools کی طرف آ گیا اب میں ان میں سے کسی چیز کو اگر access کرنا چاہتا ہوں میرے پاس پورے ایک file ہوگی تو میں ان میں سے کسی ایک چیز کو access کرنا چاہوں گا میں simply یہاں پہ click کر کے اس کے اوپر جاؤں گا جیسے میں اس کے اوپر جاتا ہوں paragraph کے وہ مجھے اس paragraph پہ لے آیا اب میں اس paragraph کو edit کر سکتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لکھ دوں by kashif اب کیا ہوگا میں آپ کو click کروں گا صرف اور میرے پاس یہاں پہ by kashif appear ہو گیا اب میں کہتا ہوں کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ واپس جاتا ہوں اور پانچویں نمبر پہ آتا ہوں یہ میرے پاس آ گیا اور اب میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں by kashif by kashif یہاں پہ میں کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ by kashif appear ہوگیا پہلے یہاں پہ click کرنا اس کے بعد کسی بھی چیز پہ اس کا کوڈ مارے پاس یہاں پہ اپیر ہو جائے گا ابھی یہاں پہ صرف پہ چیزیں ایک فائل ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہزار یا دو ہزار لائنس کا کوڈ ہو تو اس میں سے روننا بہت زیادہ سان ہو جاتا ہے اب میں اگر ایسا بھی کروں کہ اس ایلیمنٹ کو میں چاہتا ہوں کروں آئی ایم کاشف جو لکھا ہے تو میں یہاں پہ سیمپلی انسپیکٹ کروں گا تو میرے پاس آجے گا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رائٹ کلک انسپیکٹ سے بھی اسی جگہ پہ موف کر سکتے ہیں اب ایک جادو دیکھتے ہیں میں اگر یہاں پہ لکھ دوں بیک گراؤنڈ اور میں یہاں پہ کر دوں یہ میرے پاس کافی سارے کلز آ رہے ہیں یہ میں ان میں سے کوئی ایک چون سکتا ہوں اچھا لگ رہا ہے بلیک اب یہ یہاں پہ کیا بلیک ایمپلیمنٹ ہو جائے گا چیک کرتے ہیں ابھی ریلوڈ کیا نہیں بلکل بھی نہیں اس طرح سے نہیں ہوگا بائے کاشیف بھی ختم ہو گیا ہر چیز ویسی اپنی جگہ پہ آگئی میں اگر یہاں پہ دوبارہ لکھوں تو پھر دوبارہ میرے پاس آجے گا لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ میرے پاس بائے ڈیفارٹ یہ سیو ہو جائے اگر اس طرح سے سیو ہونا شروع ہو جائے ویب سیٹس تو ڈیویلپرز تو ویب سیٹس کے برا حال کر دیں ہر آنے والا نیا بندہ اپنے سے ویب سیٹس کو کوئی خراب کر کے ہی جائے گا کوئی اچھا نہیں کر کے جائے گا اسی لئے یہاں پہ اب ہم ریفرش کرتے ہیں تو میرے پاس ویب سیٹس ویسی یہ پیئر ہوگی میں نے اس کورس کی پہلے انٹروڈکشن والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پاس ویب سیٹس کس طرح سے کام کرتی ہے بیکنڈ میں تو یہ ڈیٹا بیس پہ پڑھی ہوئی ہے ویب سیٹس وہاں پہ نہیں چینج ہو رہی میرے پاس اس آمنے پیئر ہو رہی ہے جو چینج ہو رہی ہے میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اس کو ٹیکسٹ لائن سینٹر بھی کر سکتا ہوں یہ میرے پاس کاشیف سینٹر میں آ گیا ہے میں پیرا گراف کو بھی سینٹر میں کر سکتا ہوں میں سیمپلی اس پہ کلک کروں گا میرے پاس ساری پی ٹیک کی پروپرٹیز آ جائیں گی میں کیا کروں گا میں سیمپلی یہاں پہ کروں گا کہ بھئے ٹیکسٹ لائن کر دو سینٹر میں میں اس کو کیوں use کروں جبکہ میرے پاس یہاں پہ vs code بھی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے thousands of lines code ہوتی ہیں جیسے اب میں یہاں پہ color چنوں تو میں کہوں گا یار کوئی اچھا سا color میرے جو ہے مجھے یہاں پہ ایسے جیسے یہ والا color میں اگر کہوں گا یار یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں simply کیا کروں گا میں یہاں سے اس کو copy کروں گا اور میں جا کے vs code میں اپنا paste کر دوں گا میں کہوں گا مجھے یہ والا color نہیں پسند مجھے اس کی جگہ یہ والا یہ ہمارے پاس time بہت زیادہ بچا لیتا ہے اس طرح چیزیں کرنے کے لئے کئی بار آپ کو دیکھنا پڑے گا یار یہاں سے کتنا margin یہاں پہ آئے تو بار بار vs code میں جاؤ ایسا نہیں ہوگا ادھر سے چیزیں چینج کر لیں گا اور عام سے اور چیزیں ہوتی رہیں گی تو کیا یہ صرف میری ہی website پہ ہو سکتا ہے جو میں نے بنایا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں یہاں پہ google پہ جاتا ہوں اور simply یہاں پہ کوئی website open کر لیتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ میں tailwind css open کر لیتا ہوں یہ میرے پاس آگے tailwind css یہ میرے پاس پیدا ہی tab open کر لیتا ہوں چیک کرتے ہیں کیا ہے اس website simply inspect کرتے ہیں آپ ctrl shift اور rai بھی دعا سکتے ہیں inspect کے لیے اب یہاں پہ tailwind css لکھا ہوا ہے یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں چاہیے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو creator ہیں tailwind css ان کا نام لکھا ہوا ہے ایسا کرتا ہوں ادھر click کیا یہ creator پہ گیا ان کے نام پہ یہ جو یہاں پہ نام ہے نا اس پہ اپنا ہی نام لکھ دیتے ہیں ایسی کیا بات ہے یہ میرا نام آگیا یہ یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آگیا by kashif the creator of tailwind css اس کا مطلب یہ یہاں پہ چینج ہو گیا اگر اس طرح سے چینج ہونے لگے تو میں سب websites کا مالک بن جوں گا اس طرح سے اسی لیے نہیں چینج ہوتا میں اس کو refresh کروں گا تو میرے پاس ہر چیز بھی ایسا ہی آجے گی یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوتا ہے اصل میں ہم کچھ نہ کچھ مستی بھی کرتے ہیں دوسروں کی website سے میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ result کچھ ٹائم کے لیے delay ہو گیا تھا تو میں نے ایسا کیا کہ میں سیپلی یہاں پہ console پہ گیا javascript کو use کرتے ہوئے ایک alert لکھا تھا اور اس کے اندر میں نے کچھ بھی لکھ دیا ایک message اپنا print کر دیا کہ result announce ہو چکا ہے یہاں پہ جا کے مل جائے گا اور میں نے اس کی peak لے کے اپنے گروپ میں شیئر کر دی تو پھر مجھ سے سب پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس تو نہیں آ رہا آپ کے پاس یہ پیئر ہو رہا ہے تو پھر میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ بھئی اس طرح سے میں نے کیا ہے مطلب یہ مستی کرنے کے لیے یار اچھی چیز ہے میں پھر سے چینج کروں گا اپنا نام میں نے اپنا ہی نام لکھنا ہے بس جتنی دیر تک میں ادھر ہوں ایسا کرتا ہوں یہ مجھے بیسٹ پریکٹیسیز ہیں جو دیکھتے ہیں ان کا کوئی اور کلر بھی اچھا لگے گا چیک کر لیتے ہیں ہمیں کون سا مسئلہ ہے اس پہ گئے اور یہاں پہ وہ میں بتا دے گا اس میں کلر کون کون سا لگا ہے یہ والا بیک گرونٹ پہ کلر لگا ہوگا اس کے ڈوڑنا پڑے گا انہوں نے کیونکہ بہت سی سی ایس ایس لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آئی ٹھنک سو انہوں نے یہاں پہ کلر نہیں دیا میں یہاں پہ سیمپلی ایسا کرتا ہوں کہ ایک ایلیمیٹ میں کلر ڈال دیتا ہوں میں کلر دے دیتا ہوں یہاں پہ ڈیپس پنک دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ڈیپ پنک کیونکہ انہوں نے یہاں پہ کلر دیا نہیں تھا ہوا یہ والا کلر دوسری طرح سے دیا ہوا تھا آر جی بی میں تو میں اس طرح سے کلر لکھ دوں گا میں دیکھتا ہوں یاں پہ کونسا کلر اچھا لگے گا میں لکھتا ہوں ڈیپ سکی بلو یہ میرے پاس ڈیپ سکی بلو آگیا بسے یاں ڈیپ سکی بلو اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں لگایا خیر ہے یاں ان کی مرضی ہے میں ٹیل ونڈ کا نام بھی چینج کر سکتا ہوں میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہوں بائی دوئی یہ نیم نہیں ہے یہ میرے پاس پوری پکچر ہے تو اس طرح سے چینج نہیں ہو سکتا اگر یہاں پہ کھارلی سپیل لکھی ہوتے تو چینج ہو جانا تھا جیسے یہ ڈاک ہے اس کا کلر مجھے نہیں پسند تو میں اس کا کلر بھی چینج کر رہا ہوں ڈاک کی جگہ یاں میں پورا ڈاکیومنٹ ہی لکھوں گا میں کیوں ڈاکس پہ جاؤں یاں میں ڈاکیومنٹ لکھ دیا کہیں پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ڈاکیومنٹ پیئر ہو گیا یہ میرے پاس بلو میں آ رہا ہے میں اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں مطلب اس طرح کی کافی چیزیں کر سکتے ہیں یہ ایلیمیٹ میں میں سیمپل لکھوں گا کہ یار اس کا کلر کچھ اور کرو مجھے نہیں پسند بس مجھے نہیں پسند اب اس کا کلر کچھ اور کر دے یہ آپ پہ ڈیپ پنک ہو گیا کلر آپ کو اگر نظر آ رہا ہے میں ایسے کر دیتا ہوں یہ اب نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ جو نیو لکھا ہوگا ہے اس کا ڈیپ پنگ کلر ہو گیا اور یہاں پہ یار میں آتھر بھی دکھا ہوں آپ کو یہ آتھر کا نام کاشیف میں مود ہو گیا ہے میں ٹیکس وگر ابھی چینج کر سکتا ہوں تو کہنے سے یہ مراد ہے کہ آپ لوگ اس میں بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں مستی بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ کے ساتھ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس پہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں تو elements میں تو آپ کو سمجھ آگے کہ ہم کیا کے چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اگر اس کو بھی چینج کرنا چاہتا ہوں میں edit as HTML کروں گا اور میں اس کے اندر HTML کا tag بھی لگا سکتا ہوں میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یار مجھے نا ایک tag چاہیے tag کس چیز کا چاہیے course کا چاہیے تو میں اس کے اندر course کا tag لگاؤں گا کئی پی اور click کروں گا اس کے اوپر double course آ جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس double course آگے پیرا کے اوپر ٹھیک ہے میں دوبارہ control shift اور i کروں گا میرے پاس ساری چیزیں واپس آگئی میں یہاں پہ ان کو edit بھی کر سکتا ہوں جیسے میں پیرا کی جگہ یہاں پہ graph بھی لکھ دوں گا میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا یہ آپ لوگ خود بھی سارا کچھ کر سکتے ہیں اب elements میں تو ہمارے پاس HTML کے elements آگئی اور style sheet آگئی جو ابھی انہیں CSS کی use کی ہے console میں کیا چیزیں ہوں گی یہاں پہ ہمارے پاس کچھ errors آتے ہیں یہ errors ہیں no errors ہیں two warnings ہیں infos ہیں no user message ہیں مطلب یہاں پہ ہم javascript لکھ سکتے ہیں آسان الفاظ میں console میں ہم javascript لکھ سکتے ہیں یار اس کو بھی ایسے ضرورت نہیں ہے میں صرف آپ کو important چیزیں بتا رہا ہوں network میں آجیں اگر آپ کو کوئی network request آئی ہوگی تو وہ یہاں پہ آکے show ہو جائے گی اس کے بعد چلتے ہیں تھوڑا سا آگے light house ایک important چیز ہے اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے یہ آپ کو بتائے گی کہ آپ کی ویب سائٹ کے performance کیسی ہے accessibility کیسی ہے best practices کیا آئے یعنی آپ کو بتائے گی کمپائلیشن میں کتنا ٹائم لے رہا ہے کونس image late load ہو رہی ہے آپ کی ویب سائٹ کیوں lazy ہے یا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہیں کمپائلیشن میں اگر لگاتی ہوگی تو مطلب یہاں پہ آپ کی performance کو بتایا جائے گا ویب سائٹ کے تو guys یہی تھی important جو developers tools تھے اور اس کی آپ practice کرنا بہت مزہ بھی آئے گا اور اچھے سے سارے چیزیں سمجھ بھی لیں گے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں کیونکہ ہم بار بار جا کے ویس کوڈ میں چیزیں نہیں چینج کر سکتے اس لئے ہم اس کو use کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں مطلب سمجھ آنے سے مراد ہے کہ جو چیزیں ہم اچھے لگتے ہیں وہ ہم یہاں پہ آکے implement کر دیتے ہیں سو گائز اگر آپ لوگوں نے یار ابھی تک پلیلیسٹ کو ایکسس نہیں کیا تو پلیلیسٹ کو ایکسس کر لے نا امید کرتا ہم سارے چیزیں آپ کو بہت اچھے سمجھ آگئے ہوں گے تھانکس ور وچنگ گائز ویل میٹ نیکس ٹائم